میرا سوال یہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر آتے ہیں اس میں بڑے لوگ تو مرتے ہیں لیکن پھر بے قصور اور چھوٹی ٹھوٹی بچری مرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیچرل ڈیزاسٹر عذاب کے طور پر آئے نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں جو ماریاں آتی ہیں تمہیں بخار چڑھتا ہے کوئی عذاب آیا تمہارے پر ہر ایک نیک آدمی ہے اس کو بھی بیمار ہوتا ہے نبیوں کو بخار چڑھتا ہے بیمار ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عذاب تھا وہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر تو نہیں آیا ہر نبی کے زمانے میں نیچرل ڈیزاسٹر آئے نا کسی میں پانی کے طفان آیا دبا ہو گئے کہیں ہوا آندی کا طفان آیا قومیں ختم ہو گئیں کہیں اور قسم کے عذاب آئے جلزلے آئے لیکن مسلمانوں میں آندھ رسول اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کفار نے اتنی زیادہ مخاضفت کی ان پر یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں آیا کوئی نہیں ہوتی بتاتی ہمیں ٹھیک ہے ان کا عذاب کیا تھا ان کا عذاب جو اس زمانے میں کافروں پر آیا ہے وہ جنگ کی صورت میں تھا کہ مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے نشان دیا تھا کہ تم جنگ کرو گے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جنگ کر رہے ہو گے ان لوگوں سے جو مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے تم جیت جاؤ گے جنگوں میں لیکن صحابہ اور شہید بھی ہوئے ان جنگوں میں ہوئے نا عذاب تو وہ کافروں کے لئے تھا دیکھیں مرتے صاحبہ ہی رہے بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عورت کی جنگ میں اتنے زخم پہنچے کہ آپ برکشوں کے گر گئے یا اس وجہ سے گر گئے کمزوری سے ٹھیک ہے اب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو عذاب نہیں تھا نہ صحابہ کے لئے نہ عذر بلہ عذاب تھا نہ آن سمہ کے لئے ٹھیک لیکن کافروں کے لئے جنگ عذاب تھا ٹھیک اب تکلیفیں جو پہنچنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں دوسروں کے تکلیف پہنچاؤں گا تم بچ جاؤ گے لیکن اور جنگ کا عذاب لیکن شہید مسلمان بھی ہوتے رہے ٹھیک تو ان کا ان کا تو نشان تھا کہ وہ عذاب ان کی حمایت میں آئے گا پھر بھی مر گئے اس لئے جو جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ہر جو ہوتا ہے وہ نشان نہیں ہوتا ہاں امبیاء کے زمانے میں بعض امبیاء کہتے ہیں کہ یہ نشان ہے میری سچائی کا حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سچائی کا یہ نشان ہے اللہ تعالیٰ اندیہ تاؤن کی خبر دی زلزلوں کی خبر دی ٹھیک ہے یہ آئیں گے اور وہ زلزل آئے گے پہلے زلزل آیا کانگڑے کا زلزل آیا آپ کے زمانے میں ہاں اس میں ہزاروں لوگ مرے ایک احمدی کا گھر گر گیا اور اس کا پلنگ تھا بیٹ تھا اس لکڑی کے اور طرح کے بیٹ ہوتے تھے اس طرح کے نہیں ہوتا ہے جیس طرح یہاں ہوتے ہیں تو وہ اس کے نیچے چلا گیا ساری دیوار گر گئی سارا چھات اس کے اوپر گر گئی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور بہت سارے دوسرے لوگ اس زلزلے میں مر گئے فوت ہو گئے ٹھیک تو کیونکہ اس مصروں کے نشان بتایا تھا اپنا اس لئے اسی دن تاؤن کے نشان بتایا تھا اس لئے احمدیوں کو نقصان نہیں پہنچا بہت کم پہنچا اور باقی لوگ لوگوں کے گھروں سے یا گاؤں سے یا کسپوں سے شہروں سے لاشوں کی لاشیں اٹھتی تھی تاؤن کی بیماری کے ویسے تو جب یہ عذاب آتے ہیں اس نشانی کی ویسے آتے ہیں جب اندیاء کہتے ہیں اب یہ سوال کہ اس میں جو نہیں آتے بچے وغیرہ کیونکہ مرتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو قانون چلتے ہیں قانون قدرت بھی ستھار چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک اپیڈیمک پھیلتی یہ بیماری تو اس میں تو جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں سارے اس میں لپریٹ میں آ جاتے ہیں کوئی وائرس ہوتا ہے ہاں اللہ تعالی اس میں سے یہ دیکھنا چاہیے یہ کتنوں کو بچا جاتا ہے ہاں عموماً تو جو پرسنٹیج ہے میرے خیال نکالی نہیں ہوگا اگر نکالی جا ہے تو میرے خیال ہے بچوں کے بچنے کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی ہاں تو یہ چیزیں ہیں جب ایک نیچرل قانون جو چل رہا ہے اس کے لپریٹ میں سارے آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو اس میں آئے گا اس میں جانرل بھی تو آ جاتے ہیں جانرلوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا ہاں بچوں کا کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن ایک اس لپریٹ میں سارے آ جاتے ہیں اس محول کی وجہ سے پھر وہ اثر انداز ہوتا ہے اس کا اثر پڑھا ہوتا ہے اس میں لوگوں کے زیادہ مرنے کی وجہ سے دوسروں پہ بھی دلوں کو لوگوں کو تقریف پہنچتی ہے بڑے بڑے جاتے ہیں اگر بزل فرز سارے بچے بچ جائیں ہیں اور بڑے سارے مر جائیں تو بچوں بس مالے والا بھی کون ہوگا اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بیلنس سسٹم رکھا ہوا ہے اور ایک قانون قدرت بھی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے تحت جب آتا ہے تو جو بھی پانی کی لپیٹ میں آئے گا ظاہر ہے اگر ایک طفان کی لہر آ رہی ہے گھروں میں سنامی آیا مثلا انڈیشیا میں ٹھیک ہے تو اس میں تیس چالیس فٹ لمبی پانی کی لہر آئی اس میں جو گھروں کو تباہ کیا ہے بڑے جب اس میں لپیٹ میں آگے مرے تو قانون قدرت کرتا ہے بچوں کے بھی سانس رکھیں گے ٹھیک ہے وہ تو ایک پھر عذاب آتا ہے لیکن اللہ تعالی اس عذاب کے بعد یہ تو یہ ہے کہ یہاں سے جو سزا ملی مرنے کی جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالی اگلے جہان میں جا کے وہاں بھی جہان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ڈالوں گا جو محصوم ہیں اس وجہ سے مر جاتے ہیں بچے محصوم ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچے محصوم ہوتے ہیں اس لئے وہ جنت میں چلے جائیں گے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو جو ایٹرنل زندگی ہے وہ تو اگلے جہان کی ہے ٹھیک ہے نا یہ زندگی تو ستر سال اٹسی سال اگلے سال کے بعد ختم ہو جائے نہیں ہے اس میں جن کو جو بچے بھی اگر اس طرح مرتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں جگہ دے دیتا ہے جو دوسرے جو قصور بہا رہے ہیں وہ اگلے یہاں بھی مرتے ہیں اگلے جہان میں بھی واقعی دو دخمیں جلتے ہیں